اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ٹیوبز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے پہلے دو روزے پہلے ہی دن بلڈ شگر لیول گر جاتا ہے یعنی خون سے چینی کے مظر افسرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے دل کی درکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے یعنی بی پی گر جاتا ہے اصحاب جمع شدہ گلائی کو جن کو آوازات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجھاگر ہو جاتا ہے زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلہ میں نتیجتن سردرد، سد، چکرانا، موک کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے تیسرے اور ساتویں روزے تک جسم میں کیا ہوتا ہے جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کرتا ہے اور اس طرح سال برمصروف رہنے والا نظام حازمہ رخصت مناتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی خون کے سفید جرسومیں اور قوت مدھافت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپروں میں معمولی تکلیف ہو اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے انتریوں اور کلون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے انتریوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے آٹھوے سے پندرمے روزے تک ہمارے جسم کا کیا رد عمل ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں آپ پہلے سے توانہ محسوس کرتے ہیں دماغی طور پر چست اور ہلکہ محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے پرانی چور اور زخم محسوس ہونا شروع ہو اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفعہ کے لیے پہلے سے زیادہ فال اور مضبوط ہو چکا ہے جسم اپنے مردہ یا کینسل شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے جسے عمومی حالات میں کیمیو تراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی وجہ سے خیالات سے پرانی تکلیف اور درد کا احساس نظرہ بڑھ جاتا ہے اساب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے یہ قوت مدافت کے جاری عمل کی نشانی ہے روزانہ نمک کے اغرارے اسابی اکروں کا بہترین علاج ہیں اب بات کرتے ہیں سولویں سے تیسویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہے آپ اپنے آپ کو چست چاکو چوبند محسوس کرتے ہیں ان دنوں آپ کی زبان بلکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے نظام حازمہ میں مرمت ہو چکی ہے جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے دیس روزوں کے بعد دماغ اور یاداش تیز ہو جاتی ہے توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بر جاتی ہے ناظرین یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جو بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بلائی کے لیے ہم پر فرض کیا مگر دیکھئے اس کی رحمت کا انداز کری مانا ہے کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ الحظیم